سینئر صحافی اور تیزیاکار نسرت جاوید کے مطابق میری آئیسانہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کو محض خواتین اور اگلیتوں کے لیے مقتص نشستوں کے حصول کے لیے خود کو سننی اطاعت کنسل میں تقریباً زام کرنے کی کیا ضرورت تھی بہتر یہی تھا کہ تحریک انصاف کی امائز سے آٹھ فریوری کے روز منتقب ہونے والے حرقین قومی اسمبلی افتتائی اجلاس میں علف اٹھانے کے بعد انصاف پارلیمانی گروپ کی احسیت میں اپنا وجود منماتے تحریک انصاف کے سیانے مگر بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے فیل وقت خود کو سننی اطاعت کنسل میں تقریباً زام اس لیے کیا کیونکہ یہ اطاعت الیکشن کمیشن کے عام بطور سیاسی جماعت ریجسٹر ہے اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ملنے والے ووٹ اب سننی اطاعت کنسل کے ووٹ شمار ہوں گے سننی اطاعت کنسل میں زام ہوئی تحریک انصاف کو اہندہ قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی ساب سے زیادہ نشستیں مل جائیں گی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسی اطاعت کی بدولت سننی اطاعت کنسل اور تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں وائد اکثریتی جماعت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا جن کی نشستوں کی تعداد کام باز کام ایک سو تیس ہو گئی یہ باری برکم تعداد شباہ شریف کی قیادت میں قائم ہونے والی مقلوت حکومت کو بے ثباتی کے خوف سے مفلوع رکھے گی تحریک انصاف کے سیانے مگر مسلم لیق نون اور پیپلز پارٹی میں اتفاق کو بھی دیر پا تصور نہیں کرتے فرض کیا بے تحاشہ مجبوریوں کی وجہ سے ان کا اتحاد کچھ دیر برقرار رہا تب بھی ایمکو ایم کی طبیعت حکومتی تحاد سے کسی بھی وقت علاق گونے کی ہے پیپلز پارٹی کے سیند میں حکومت اسے ممکنہ علیتگی کے جواز فرام کرے گی ایم کی ایم حکومتی تحاد سے علاق ہو گئی تو سنی تحاد کونسل میں زم ہوئی تحریک انصاف آئندہ وزیراعظم کو تحریک اعدام اعتماد کے ذریعہ اٹھانے کی گیم لگا سکتی ہے اگر یہ گیم تیار ہوگی تو مولانا فضل الرحمن بھی اس میں شامل ہونے کو آمادہ ہو سکتے ہیں اور یوں جب چاہے آئندہ حکومت کا تک تباہ آسانی آئینی طریقے سے الٹا جا سکتا ہے طویل المدد تناظر میں جو کہانی مجھے سنائی گئی وہ ٹھوس اعتبار سے قابل عمل محسوس ہوتی ہے سیاست مگر ایک ظالم شہ ہے سوال اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف کے سننی اتعاد کونسل میں زام کے بعد قومی اسمبلی میں اس کا پارلیمانی لیڈر کون ہوگا سابزادہ حامد رضا یا تحریک انصاف کی صفحوں سے نامزاد ہوا کوئی شخص تحریک انصاف عمر عیوب خان کو وزیراعظم کا امیدوار نامزاد کر چکی ہے وہ اگر وزیراعظم کے منصب کے لیے منتخب ہو پائے تو آئندہ قومی اسمبلی میں انہیں قائد حضب اختلاف کا منصب سبالنا چاہیے سوال اٹھتا ہے کہ سابزادہ حامد رضا صاحب اپنی جماعت قربان کر دینے کے بعد قائد حضب اختلاف کے باوقار منصب کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں گے ان کی نیک نیتی پر میری دانست میں سیاست و اقتدار کا صفاق کھیل کھیلتے ہوئے ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے برحال کسی کی نیت پر سوال اٹھانے کا مجھ دو ٹکے کے رپورٹر کو حق حاصل نہیں ملکی سیاست کا دیرینہ شاید ہوتے ہوئے اگرچہ میں سیاسی جماعت میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی اہمیت کو کوب سمجھ چکا ہوں حکومت کے دوران مسلم لیگ کی صفوں سے عبر خواجہ غلام حیدر وائنگ قائدے اس پر اختلاف تائنات ہوئے محترمہ بینظیر بٹو کو قابو میں رکھنے کے لیے مگر اسٹیبلشمنٹ کہلاتے حلقوں کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی سے طویل برس کی رفاقت کے بعد جدا ہوئے غلام مصطفیٰ جتوئی کو کوٹ اددو کی خالی ہوئی قومی اسمبلی کی نشط سے کامیاب کروا کر قومی اسمبلی بھی لائے جائے وہ زمنی انتخاب کے ذریعے کامیاب ہو گئے تو اپنی جماعت یعنی نیشنل پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ میں زام کرنے کو رضا مند نہ ہوئے بلا کر فیصلہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں موجود تمام حکومت مخالف جماعتیں اور افراد متحدہ اپوزیشن میں یکجا ہو جائیں انگریزی میں اسے کمبائیڈ اپوزیشن پارٹیز کا نام دیا گیا غلام مصطفیٰ جتوئی اس کے سربراہ کی احسیت میں وائن کی جگہ قومی اسمبلی میں قائد ازبی اختلاف تسلیم کر لیے گئے ازبی اختلاف میں بیٹھے لوگوں کی کثیر تعداد مگر ان سے رہنمائی کی طلب محسوس نہیں کرتی تھی ان کی اکثریت نواز شریف سے رجوع کرنے کو ترجیح جتی جو ان دنوں پنجاب کے وزیراعالہ تھے انہیں آٹھویں ترمیم کے اقتراز سے مالا ماہ صدر کی شفقت بھی میسر تھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بھی دوستانہ تھے صدر غلام عساق خان اور اسٹیبلشمنٹ اگرچہ غلام مصطفیٰ جتوئی مرہوم کے تجربے اٹھنڈے مزاج کو زیادہ پسند کرتے ان دونوں کے ایمان پر ستمبر نائنٹی ایٹی نائن میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہوئی ایوان صدر اور اسٹیبلشمنٹ کی بے باق شفقت کے باوجوز مذکورہ تحریک ناکام ہو گئی غلام مصطفیٰ جتوئی مرہوم مرتدام تک یہ کہتے رہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک ادم اعتماد در حقیقت نوائشریف کے مبینہ ادم تعاون کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی ان کے خیار میں پنجاب سے ابرے اور سنتکار گرانے سے تعلق رکھتے جوان سال نوائشریف دل سے نہیں چاہتے تھے کہ نائنٹی ایٹی ایٹ کی اسمبلی میں محترمہ بینظیر بھٹو کی تحریک ادم اعتماد کی بدولت فراغت کے بعد سندھ کے تجربے کار سیاستدان وزارت عزمہ کا منصب سمال لے اور ان کے تھنڈے مزاج اور بردباری کی بدولت نائنٹی ایٹی ایٹ میں قائم ہوئی اسمبلی پائنس سالہ مدت مکمل کرے وہ اسمبلی نائنٹی ایٹی ایٹ میں محترمہ کی وزارت عزمہ سے فراغت کے بعد غلام مصطفیٰ جدوئی کے وزارت عزمہ میں نائنٹی نائنٹی تری تک اپنا وجود برقرار رکھتی تو غلام مصطفیٰ جدوئی برگد کا ایسا درک ثابت ہوتے جس کے تلے کوئی اور پودا پروان نہ چڑھ پاتا یوں نوائشریف بلا کر نائنٹی نائنٹی کے انتخاب کے بعد وزارت عزمہ کے منصب تک نہ پہنچ پائے نائنٹی ایٹی ایٹ کی اسمبلی کے واقعات مجھے تحریک انصاف کی سننی اطاعت کانسل میں تقریباً زم ہونے کی وجہ سے یاد آ رہے ہیں حامد رزا خان کا قد کاٹ مذکورہ اطاعت کے بعد بے توہشہ بلند ہو گیا ہے بنیادی طور پر شک کی مزاہ صافی ہوتے ہوئے میں ارگر سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ خود کو ملی سیاسی قوت کو چار دن کی چاندرین کی طرح آسانی سے اپنے سر سے گزرنے کیوں دیں گے